یوٹیوب چلل سے آپ سے مخاطب ہے امید آپ خیریت سے ہوں گے میں آج بات کرنا چاہا رہا ہوں جو پاکستان میں اس وقت سیاسی دنگل چل رہا ہے جس میں آہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اوپوزیشن جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے پی ڈی ایم آہ جس کے پیچھے بہت زیادہ مترک تھے مولانا فضل الرحمان ان کی خود اپنی پارٹی جو ہے آہ جمعیت علماء اسلام آہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے اور ان کی جماعت کی جو سینئر لیڈرشپ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جے یو آئی پاکستان کے نام سے اپنی جماعت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ پاکستان پیوز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون کو سرخ جنڈی دکھا دی ہے اور کہنے کو تو شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو گسیٹنا تھا لیکن لگتا یہ ہے کہ آصف علی زرداری میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کو بری طرح سے گسیٹ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کنڈیشن آئیت کر دی ہے کہ اگر اسطیفے آپ چاہتے ہیں کہ ہم دیں تو میاں نو نواز شریف کو پاکستان آنا ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے بڑی مشکل سے جان چڑھا کے وہ پاکستان سے فرار ہوئے ہیں اور اس وقت اشتیاری ہیں اور ایک مجرم ہے جس کی سزا جو ہے پاکستان میں پورا ہونا باقی ہے اس اسلام میں وزیراعظم عمران خان جو قومی منصوبے ہیں ان پہ عمل درامت کے لیے کوشاں ہیں اور شاید یہی وجہ ہے وہ پوزیشن کی فرسٹریشن کی کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان اگرچہ ملک کے اندر مہنگائی ہے اور اس کو کے اوپر قابو پانے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی ایشیا میں انفلیشن میں پاکستان اس وقت صرف حرست ہے اور اس کی وجہ ہے پاکستان کی جو ایکانومی ہے کمزور ہے اور پاکستان کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں ہر سال ٹین بلین ڈالرز کی جو منی لرننگ کی جاتی رہی ہے اور اس کے ذمہ دار میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں ان کی میس منیجمنٹ اور کرپشن کی جو سزا ہے وہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں اور اس کے اوپر جو کریٹسزم ہے وہ عمران خان برداشت کر رہے ہیں ملک کے اندر جو سرکولر ڈیٹھ ہے وہ خاتمہ ہو چکا ہے اس کا بلکہ اب جو ہے پاکستان سرپلس میں ہے اور جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ بھی کافی بڑھ چکے ہیں برون ملک پاکستانی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ جو قومی پروجیکٹ ہیں ان کو ترجیح دیں گے مومنٹ ڈیم کا انہوں نے سنگے میں دیاد رکھا اور وہ مکمل ہو چکا اور اب جو ہے دیامیر باشا ڈیم پہ بڑی تیزے سے کام جاری ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ فورٹین بلین ڈالرز ہے اور یہ دو ہزار اٹھائیس میں جا کے کمپلیٹ ہوگا یہ کے پی کے جو صوبہ ہے کوہستان اور کلگت بلتستان کا جو ظلہ ہے معاف کیجئے گا دیامیر وہاں پہ اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس سے پاکستان کے اندر جو ہے جاب اپچونٹیز بھی کریئٹ ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر پاور جنریشن کے حوالے سے الیکٹریسٹی کی جو پیداوار ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا اور پاکستان جو ہے اب اپنے کم سے کم انرجی کے معاملے میں خودکفیل ہوگا اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایوب خان کے بعد کسی نے پاکستان پر میں ڈیم بنانے میں توجہ نہیں دی چائنہ اور بھارت سیکڑوں اور ہزاروں ڈیم بنا چکے ہیں جس کے اسے پاکستان کے دریاؤں کا جو بہاو ہے وہ انہوں نے اس کا رخ موڑ دیا اور پاکستان کے اندر یہ بڑے کرائزس پیدا ہونے کا ڈر تھا کہ ہمارے جو سرزبز فصلے ہیں ہماری جو ذراعت ہے اس کو نقصان پہنچے گا کیونکہ پاکستان کے دریاؤں میں پانی اس میں بھی اضافہ ہوگا اور پاکستان میں جو الیکٹریسٹی کے مسائل تھے لوڈ شیڈن کے مسائل تھے ان کا بھی خاتمہ ہوگا تو اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جو وہ فرسٹریٹڈ ہے اور انہوں نے ایک الائنس بنایا گیارہ جماعتوں کا لیکن یہ الائنس مو کے بال گر چکا ہے آپ نے پچھلے جو فورٹیٹ آوز میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں آپ نے دیکھ لیا وہ کہتے ہیں اپنی اپنی ڈفلی سب کی اپنا اپنا راگ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے اور ان کی ہستیفوں کا تو مزاکی بن چکا ہے عمران خان نے جو تحریک چلائی تھی رگنگ کے خلاف اس پہ انہوں نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا اور دھرنے کے دوران انہوں نے ہنڈرڈ پلس بڑے جلسے کیے جلسے ایسے کہ جو ہزاروں میں نہیں تھے لاکھوں میں تھے تو اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنی جو ڈیمانڈز تھی اس سے پہلے کہ انہوں نے وہ دھرنا دیا وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں الیکشن ٹربیونل میں پارلیمنٹ میں ہر جگہ پہ یہ معاملہ اٹھایا اور جب یہ حل نہیں ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ دھرنے کا اختیار کیا تھا لیکن یہ جو بات جو ہے پی ڈی ایم ابھی تک کچھ نہیں کر پائیں لیکن پھر میں دوبارہ آتا ہوں کہ آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہو رہا ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے بلین سنامی ٹری جو ہے وہ کافی حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے بڑی کامیابی سے جا رہا ہے پوری دنیا اس کو اکنالیج کر رہی ہے کرونا کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں جو پالیسی پاکستان کی حکومت اختیار کی ہے پاکستان کو ساتھ ٹاپ کنٹریز میں شامل کیا گیا جنہوں نے کرونا کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کیا ہے اور اس میں زیادہ تر ملک جو ہے وہ ڈیویلپنگ ورلڈ سے نہیں ہیں وہ ڈیویلپ کنٹریز ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب یہ میں آپ کو رپورٹ دکھانے جا رہا ہوں کہ دیا میر بادشاہ ڈیم جو ہے وہ کس سٹیج پہ ہے یہ رپورٹ ملاجہ کی کریں اور ضرور اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اپ ڈیٹ دیں اور بتائیں کہ آپ جو ہے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بہت شکریہ پاکستان زندہ باد موسیقی 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 موسیقی